حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دیکھنا عقیدہ کیا ہے آج صدیق اکبر کے ماننے والے خارجی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں آل حدیث بھی ہیں سوائے شیعہ کے سب صدیق اکبر کو پوری امت ماننے والی ہے محتضلہ بھی حضرت صدیق اکبر کو بانتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صدیق اکبر اگر پوری امت سے افضل ہے تو پھر اس کا عقیدہ بھی پوری امت سے افضل ہوا ہوگا نا جس کا عقیدہ غلط ہو وہ افضل کیسے ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی بھارگاہ میں حضرت صدیق اکبر نے ببول کے کانٹے پہنے ہوئے لفظے تین فضا استعمال ہوتا ہے یعنی ٹارٹ کا کرتا ٹارٹ انسانوں کے پہننے کی چیز نہیں تھی اس حد گھوڑوں کی پشت پر اس کو تارو کہتے تھے تارو کے طور پر گھوڑے کی پشت پر پہلے اسے ڈالتے تھے اس کے اوپر زین لگایا کرتے تھے تاکہ گھوڑا زخمی نہ ہو تو اس ٹارٹ کا کرتا صدیق اکبر نے پہنا ہو رہا ہے جبکہ پورے حجاز میں حضرت سیدہ خدیل کبرہ کے بعد سب سے زیادہ امیر آدمی حضرت صدیق اکبر کی ذات تھی اور سب سے بڑا سیاسی طور پر مقتدر اور صاحب بقام آدمی حضرت صدیق اکبر کی ذات تھی اتنا امیر ترین ہو کر اتنا ذہین ترین ہو کر اتنا قابل ترین ہو کر اتنا انتہائی تجربہ کار ہو کر پوری سوسائٹی پر سوار ہونے کے بعد آج یہ نوبت پہنچیا کہ ٹارٹ کا کرتا پہنا ہوا اب جانب ٹارٹ کا کرتا ہے ببول کے کانٹے ہیں اللہ مجلہ دن سیدی نے تاریخ الخلافہ شریف کے اندر یہ عدیث نکل کی ہے اس عدیث پر کمزوری کے کئی ایک ازامات محدثین نے آیت کی ہیں مگر یاد رکھیں جس بارے میں عدیث کا قوی ہونا شرط ہے یا قطید دلالت ہونا شرط ہے وہ وقاماتیں جو عقائد کے ہیں اور وہ عقائد جن کو عقائد یقینیہ کہتے ہیں عقائد زنیہ کے لیے بھی ایک حدیث جو کمزور ہو وہ قابل قبول ہوتا ہے جو عقائد یقینیہ عقائد قطیہ ہیں ان کے لیے حدیث کا قطی ہونا شرط ہے یہ بنیادی بات ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو حدود ہیں یعنی پانسی کی سزا ہے سنگسار کی سزا ہے یہ جو حدود ہیں ان کے بارے میں کمزور حدیث استعمال نہیں ہوتی کیونکہ ایک کی جانزائے ہونے کا چانس ہے اور ایک معمولی کمزور دلیل کی بنیاد پر اس کو پھانسی نہیں دیا جا سکتا سنگسار نہیں کیا جا سکتا کساس نہیں لیا جا سکتا ایسے بارے میں کمزور حدیث استعمال نہیں ہیں جاتا کہ فضائل کا سوال فضائل میں کمزور حدیث بہت ابر ہے اور فضائل بھی صدیق اکبر کے ہوں جن کی افضلیت پر تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے سوائے روافی سکے سب مانتے ہیں کہ وہ سب سے افضل ہیں اگر وہ سب سے افضل ہیں اور ان کے بارے میں حدیث ہے تو کمزور ہو تو بھی محتبر ہوتی ہے